بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو یوٹیوب چینل ہمیس ورل ریسپیز یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پانی پوری کا پانی اور یہ ہیں ہم سب کی فیوریٹ مینگوز کیونکہ مینگوز کا سیزن چل رہا ہے اور پانی پوری ہم سب کو بہت پسند ہے تو ہم نے بنایا ہے مزیدار سا یہ ٹیسٹی چٹ پٹا سا پانی رائپ مینگوز سے آم جو ہے بہت چار ریسپیز میں یوز کیا جاتا ہے اس کی بہت چار ریسپیز بنتی ہے تو چلیے آج ہم بناتے ہیں مینگو فلیور والی پانی پوری سب سے پہلے ہم لیں گے تھوڑی سی دھنیا کی پتی دنٹھل سمیت اور اس سے دگنی کونٹیٹی میں ہم لیں گے پدینی کی پتیاں اس کے بھی میں دنٹھل رہنے دیئے ہیں تھوڑا سا اترک کا ٹکڑا دو ہری ملچے اور ساتھی ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے کوٹر نیمبو کا رس اگر آپ تھوڑا سا تیکھا سپائسی پسند کرتے ہیں میچی کی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں دو ٹیبل سپون بھر کر ہم ڈالیں گے اس میں گھوڑ سوفٹ والا نرم والا گھوڑ لیں گے اور یہ ہے میرے پاس سوڑا لیٹر جتنا پانی سو اس میں سے ہم ایک لیٹر یوز کریں گے جب بھی ہمیں ریسیپی میں پانی کی ضرورت ہوگی ہم اسی میں سے پانی یوز کریں گے اور اب ڈالیں گے اس کے اندر مینگوز تو میں نے اچھی طرح سے اس کو پیس تو لیا ہے لیکن اسے اچھی طرح سے پیسنے کی میں نے اس کے اندر پہلے مینگوز نہیں ڈالے ہیں اور بعد میں میں اس میں ڈالوں گی مینگوز تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک مینگو میڈین سائز کا چھیل لیا ہے اس کے پس اس میں پہلے چھوٹے چھوٹے نکال لیتی ہوں تاکہ ہم بعد میں اس کو پانی میں ڈال سکیں سو بس آدھی سے تھوڑی زیادہ میں نے مینگو اس میں ڈال دی ہے گرائنڈر جک میں اور یہ بھی ہم پیس لیتے ہیں اور اس کو ایک بول میں ٹرانسپر کر لیتے ہیں اب جو ہے جب بھی ہمیں پانی کا یوز کرنا ہے یہی پانی لینا ہے تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ ٹوٹلی آپ نے کتنا پانی اس میں یوز کرنا ہے یہ ریسیپی ایک لیٹر پانی کے لیے کافی ہے ہم نے باقی کا پانی بھی اس میں شامل کر لیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم چھان لیتے ہیں اگر آپ کو نہیں چھاننا ہے تب بھی اسی طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو چھرنی میں بچا ہوا ہے اس کو ہم نکال لیں گے یہاں پر میرے پاس ایملی تھی میں نے یہاں پر تقریباً چالیس گرام جتنی ایملی لی تھی اس کو میں نے گرم پانی میں سوک کر لیا تھا تاکہ اس کا پلپ ہم آسانی سے نکال سکیں میں نے صرف پکی ہوئی آم کا ٹیسٹ اس میں ڈالنے کیلئے میں نے کچھی والی آم نہیں یوز کی ہے آپ چاہیں تو کچھی کیری کچھا آم بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں ایملی کے بجائے اب دیکھئے ایملی بھی گھٹی ہوتی ہے اور جو کچھا آم ہوتا ہے وہ بھی گھٹا ہوتا ہے لیکن دونوں کا الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ کو اپنے حساب سے یوز کرنا ہے تھوڑی سی میں نے پیاز ڈال دی آم ڈال دیے پکے ہوئے اور یہ جو میں نے ڈالا ہے دھنیا سابت اور سابت زیرا کو میں نے ہلکا سا روزٹ کر کے کرش کیا تھا تو یہ ایک ٹیسپون ڈالیں گے ہاف ٹیسپون ہم ڈالیں گے کرش کی ہوئی کشمیری ریچلیز ساتھی ساتھ ہم ڈالیں گے پانی پوری کا مسالہ یہ میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیسپون ہم ڈالیں گے ایک ٹیسپون ہوگا پانی پوری مسالہ اور ہاف ٹیسپون ہم ڈالیں گے چات مسالہ اور ساتھی ساتھ ہم ڈالیں گے بلیک سالٹ جس کو کالا نمک کہتے ہیں یہ ڈال دیں گے ہم حسب زائقہ یہ میں تقریباً ایک ٹیسپون جتنا ڈالوں گے کیونکہ مجھے اس کا زائقہ اس میں زیادہ چاہیے لہٰذا میں ایک ٹیسپون جتنا اس میں ایٹ کر لوں گی اور یہ ڈالنے کے بعد نا نارمل سالٹ جب آپ اس میں ڈالیں تو ایک بار چک لیں اور یہاں پر میں ڈالتی ہوں کوٹر ٹیسپون جتنی ہنگ ابھی فی الحال آپ کو اس کو چک لینا ہے ضرورت ہو تو اس میں آپ نارمل سالٹ اس میں ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر تھوڑا سا سندھا نمک ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اسی بوندیاں بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کو چلد ہم سرف کریں کے لہٰذا میں نے اس میں برف ڈال دیا ہے اگر آپ کو لگے کہ ہم اس میں برف ڈالیں گے تو اس کا ذائقہ تھوڑا سا پھیکا ہو جائے گا تو آپ اس کو فریز میں رکھ کر تھنڈا کر کے سرف کر سکتے ہیں یہ پانی تھوڑا سا گھارا تھا لہٰذا میں نے اس میں برف ایڈ کر لیا ہے اور یہ تیار ہے سرف کرنے کے لئے ایک بار پھر سے اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کو سرف کرتے ہیں پانی پوری کے اور بھی مزیدار سے پانیز میں نے اپنی پانیز بول رہی ہوں اپنی چینل پر اپلوڈ کیے ہیں تو آپ وہاں پر چیک کر سکتے ہیں تو اس مینگو سیزن کی پانی پوری کا بانی ضرور ٹرائے کیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جزاد اللہ خیر موسیقی